ایک اور قصہ میں تلبین آئی ہے میں آپ کو سیمپل کے طور پر لے کر آئی ہوں یہ ایک اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دانے دار بھی ہے نہ اس کو بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ یعنی زیادہ کوکنگ دلیا جو ہے نا اس میں کوکنگ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آگ پہ رہ کے اس کی نیوٹیشن ویلی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے گر پکائیں یہ یعنی جو مسلم طریقہ جو اس وقت بھی مدینہ اور سعودیہ میں رائچ ہے اس کو نمکین بھی بناتے ہیں گرم پانی کے ساتھ یخنی کے ساتھ اور اس کو دودھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے مریض کو دونوں پرستے دیا جاتا ہے زیادہ تر جو آتا ہے حدیث میں اس کا ذکر کہ دودھ اور پانی مکس کر کے اس کو اس کے اندر ملا لیا جائے یعنی فرض کریں آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس دودھ ٹوٹل ایک گلاس ہو گیا اس میں اس کے دو ٹیبل سپون اگر ملا دیے جائیں پہلے مکس کر لیں کیونکہ پاورٹر فارم میں کوئی چیز ہو تو وہ پانی میں اگر آگ پر ڈائریکٹ رکھیں تو گٹلی بن جاتی ہے اس کو پہلے حل کر لیں پھر اس کو پانی میں پکائیں اور دس سے پندرہ منٹ پکنے میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ پک جائے تو اس کو بول میں پہلے نکال لیں قدرے اس کی گرمائش کم ہو جائے تو پھر اس میں شہر ڈال کر کھاتے وقت شہر شامل کریں اور لوگ وام کھائیں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں اگر بہت تھنڈا کر کے کھائیں گے تو اس کا وہ اتنی افادیت نہیں رہتی جتنے کے لوگ وام کی ہے سپیشلی مریضوں کے لیے اگر کسی کو سینے کی جلن ہے یا السر وغیرہ ہے تو گرمی کے موسم میں تھنڈا کھائے جا سکتا ہے مگر فریز کا تھنڈا نہیں ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض کے دل کے بوجھ کو اور غم کو بھی دور کر دیتا ہے تو گویا ڈپریشن کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ہے کلیسٹرول کو کم کرتا ہے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا ان کے آس پاس میں کوئی فوت ہو جاتا تو تلبینہ ہی بنایا جاتا ان کے غم کو دور کرنے کے لیے اور یہ بھی بارلے سے ہی بنا ہوا ہے اور اس کو چھوٹے بچوں کی بڑی اچھی غزہ ہے انفینٹس کی جیسے چار سے پانچ مہینے میں غزہ شروع کرتے ہیں ایسے بچوں کو دودھ پانی میں مکس کر کے تھوڑی مقدار میں دینا شروع کریں سیری لیک کی بجائے اس کو دیں ایسے بچوں میں میں نے دیکھا ہے میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو ہم نے شروع کر رہا ہے تو جن بچوں کو یہ دیا گیا ہے وہ بچے ہائپر نہیں ہیں بڑے کوئلین کام اور یعنی فوکسٹ ہیں اور جن بچوں نے یہ نہیں کھایا وہ تھوڑے ہائپر ہیں یعنی فرق پتا چلتا ہے مزاج میں بھی فرق آتا ہے اسی طرح ایک چیز ہے قسط الہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج میں ہمیں پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم ہجامہ اور قسط الہندی سے علاج کرو کہ اس میں بڑی شفاہ ہے ہجامہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے یہاں رہے کے کپنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ تو سب آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں یہاں پر ہوتا بھی ہے اس میں بہت شفاہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے پاس سے جب کوئی گروہ فرشتوں کا گزرتا تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دے اس میں اللہ نے بہت شفاہ رکھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہجامہ جو ہے وہ بسیکلی سکن پر کپس لگائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ جو کٹ والا ہجامہ ہے یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چائنیز جو ہیں وہ کٹ نہیں لگاتے اس کو ویٹ ہجامہ کہا جاتا اور وہ ڈرائے ہجامہ کرتے ہیں لیکن ڈرائے ہجامہ کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ کٹ والے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجامہ کی کٹ میں شفاہ ہے اس سے جو ہماری باڈی سے ایک ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں دائریکٹ تو فوری فوری شفاہ محسوس ہوتی ہے سر میں درد ہو جسم میں کہیں درد ہے کمر میں درد ہے شیٹک پین ہے فروزن شولڈر ہے فوری فوری تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بیسے بھی اب تو اس کے بارے میں چائنیز نے اتنی ریسرچ کر کے اس کے جو پوائنٹس بنائے ہیں اس میں ہر بیماری کا علاج انہوں نے نکال دیا اس کے اندر